ایک بہت بڑے درویش ہے ان کے مزار کے ساتھ ہوں بہت پرانا مدرسہ ہے اس کے پہلوں میں ان کا دربار ہے مزار ہے بہت بڑی ہسپی ایک چیز آپ کو محسوس کریں کہ ہر دربار کے ساتھ انہوں نے خوجہ لکھا ہوا ہے دراصل خوجہ ایک لقب تھا جو یہاں سے آیا ہے پھر پورے برشگیر میں پھیلا بادشاہوں نے اس لقب کو لیا یہ اصل میں لقب درباری تھا جو کہ بہت ایک معزز تھا اس دور میں جو بڑی ہستیاں ہوتی تھی یعنی خاجہ غریب نواز خاجہ مہینہ چشی اجمعی رحمت اللہ علیہ خاجہ نظام الدین یہ ہستیاں وہ تھی جنہوں نے ایمان اخلاق شریعت اللہ کا تعلق پھیلایا اور انسانیت کو عمل کا سبق لیا آج یہ خاموش ہو رہے ہیں ایک انتظار میں پھر سو تو پھر انشاءاللہ ہدایت کی ہمائی چلیں گے پھر بھی ایمان کی شمع روشن ہوں گی اللہ پھر بھی وہ زندگی کا نور لائے گا وہ ہدایت کے راستے پھر روشن کرے گا یہ مدارات اصل میں منتظر ہیں اللہ کے عمل کے اور اللہ کے حکم کے اور یہ اللہ والم کے مدارات مجھے آپ پر ایک پیغام بھی دے رہے ہیں اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنا سبق یاد کرتا ہے بھولا ہوں میں بار بار ایک چیز کو ایک چیز کو بار بار آسکر رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ ہم اس کے وارث تھے اور یہی سے ہم نے ہدایت کی شمع پائے گئے ایمان کی روشنیاں پائے گئے اور یہی سے اخلاق سیخہ روحانیت سیخی اللہ کی ذاتِ عالی کا تعلق سیخہ خیر اور برکتوں کے دروازے روحانیت کی روشنیاں پائیں یہی سے پائیں گئے یہ اس وقت میں اس مدفتے کی مین دروازے پہ جا رہا ہوں اور یہ اب پھر سے اس کو مرمت کر رہی ہے یہ اس کا مین دروازہ جیران ہے نمارو ان سرگیو سے کب سے بڑا یہ سامنے اس کا مین قلعہ ہے سامنے اس کا مین دروازہ ہے یہ مدفتے کا مین دروازہ ہے یہ راستہ ہے امید تو ہے وہ کریم پھر سے وہ روشنیاں وہ زندگییاں وہ برکتوں کے پھر دروازے اور ہم آئیں انشاءاللہ چلیں گے اور ضرور چلیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ